اعوذ باللہ من الشیطان الرتیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تختیر نمبر انیس مد کا بیان مد معنی کھیتنا لمبا کرنا دراز کرنا تعریف حروف مدہ اور حروف لین میں آواز کو لمبا کرنا مد کی اولاً دو قسمیں ہیں نمبر ایک مد اصلی نمبر دو مد فرعی نمبر ایک مد اصلی کسی کلمے میں حرف مد کے بعد سکون اصلی ہو جیسے آل آن نور قرآن مجید کے اندر مد اصلی کی یہ ایک ہی مثال ہے اور مد اصلی کی کوئی قسم نہیں ہے نمبر دو مد فرعی جو کسی سبب کا محتاج ہو مد فرعی کی چار قسمیں ہیں نمبر ایک مد متصل نمبر دو مد منفصل نمبر دین مد عارس وقفی نمبر چار مد لازم نمبر ایک مد متصل متصل کے معنی دے ہیں ملا ہوا تو اس کی تعریف ہوگی حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو جیسے جاہہ مد متصل کو مد واجب بھی کہتے ہیں نمبر دو مد منفصل حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو جیسے لا اقسم اور مد منفصل کو مد جائز بھی کہتے ہیں نمبر دین مد عارس وقفی حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو جیسے العالمین یہاں پر یہ بات یاد رکھنی ہے کہ مد عارس وقفی یہ وقف کی صورت میں ہوتا ہے کسی بھی کلمے کے آخری حرف پر جب ہم آیت کریں گے اور حرف مد کے بعد آیت کرنا ہو تو وہاں پر مد عارس وقفی ہوتا ہے نمبر چار مد لازم حرف مد کے بعد سکون ہو یا تشدید ہو جیسے سکون کی مثال آل آن تشدید کی مثال حاجوکا اب مد لازم کی چار قسمیں ہیں نمبر ایک مد لازم کلمی مثقل کسی کلمے میں حرف مد کے بعد تشدید ہو جیسے نمبر دو مد لازم کلمی مخفف کسی کلمے میں حرف مد کے بعد سکون اصلی ہو جیسے آل آن یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں مثقل کا مطلب ہوتا ہے جس میں تشدید ہو اور مخفف کا مطلب ہوتا ہے جس کلمے میں سکون ہو نمبر دین مد لازم حرفی مثقل حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد تشدید ہو جیسے نمبر چار مد لازم حرفی مخفف حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد سکون ہو جیسے نون صاد اب تختی دیکھیں سب سے پہلے ہیں مد متصل اس طرح سے اس کے ہجے کریں گے جیم علیف زبر جا اوپر مد جا حمزہ زبر جا سین یا زیر سی اوپر مد سی حمزہ دا زبر ات سی ات سین یا زبر ات اس کو روا میں پڑھیں گے جا جا سی ات سو اب اس کا اجرہ کریں گے جیم علیف زبر جا جیم کے اوپر زبر کی حرکت ہے آگے علیف مدہ ہے مدہ کو حرف مد بے کہتے ہیں حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے مد متصل ہوگا دو علیف سے چار علیف کے برابر مد کریں گے جیسے جا حمزہ زبر حمزہ کے اوپر زبر کی یہ حرکت ہے حرکت کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کیچیں جیسے جا اس طرح سے باقی الفاظ کا اجرہ کریں گے مد منفصل فایا زیر فی اوپر مد فی حمزہ میم زبر را زیر امری نون علیف زبر نا امرینا فی امرینا لام علیف زبر لا اوپر مد لا حمزہ قاف پیش اق سین زیر سی اقسی مین پیش مو اقسیم لا اقسیم قاف علیف زبر قا لام وو بیش لو قالوا اوپر مد قالوا حمزہ نون زیر ان نون علیف زبر نا ان اس کا اجرہ کریں گے فایا زیر فی فا کے نیچے زیر کی حرکت ہے آگے یا پر جسم ہے جسم والے حرف کو پیچھے والے حرف کے ساتھ ایک مرتبہ ملا کر پڑھے جسم والی یا سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہوگا مدہ کو حرف مد بھی کہتے ہیں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے مد منفصل ہوگا ایک علیف تین علیف پانچ علیف کے برابر مد کریں گے جیسے فی امرنا روح میں دیکھیں فی امرنا لا اقسیم قالوا ان مد منفصل میں ایک بات یاد رکھیں کیونکہ اس کا دوسرا نام مد جائز ہے اور اس کی مقدار ایک علیف تین علیف پانچ علیف کے برابر ہے تو کوئی قرآن قرآن مجید کی تلاوت کے وقت کبھی ایک علیف کے برابر بھی مد کر سکتے ہیں تین علیف کے برابر بھی مد کر سکتے ہیں اور پانچ علیف کے برابر بھی مد کر سکتے ہیں اور یہ مقدار قرآن مجید کی تلاوت کے اوپر موقوف ہے مد لازم ہمزہ لام خرا زبر آل اوپر مد آل ہمزہ خرا زبر آل 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 نون زبرنا آل آنا حا الف جیم زبر حاد اوپر مد حاد جیم وابیشجو حاد تاو زبر حاد جوك واو صاد زبر وصاد فاکرا زبر صاف وصاف اوپر مد وصاف فاکرا زبر وصاف فا تازیر دی وصاف فا دی اب روان پڑھیں گے آل آنا حاد جوك وصاف فا تیر اب اس کا اجرہ دیکھیں حمزہ لام فرا زبر آل حمزہ فرا زبر برابر ہے حمزہ الف زبر آ مدہ ہے مدہ کو حرف مد بھی کہتے ہیں حرف مد کے بعد سکون اصلی ہے مد لازم قلمی مخفف ہوگا تین الف پاچ الف کے برابر مت کریں گے جیسے آل اسی طرح سے باقی لفظ کا اجرہ کریں گے اس کے بعد دوسرے لفظ کا اجرہ دیکھیں حا الف جیم زبر حاج حا کے ام پر زبر کی یہ حرکت ہے آگے مدہ مدہ کو حرف مد بھی کہتے ہیں حرف مد کے بعد تشدید آ رہا ہے مد لازم قلمی مستقل ہوگا تین الف پانچ الف کے برابر مت کریں گے جیسے حاج اس طرح باقی لفظ کا اجرہ کریں گے مت کے بیان کے اندر ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے جس طرح سے ہم نے مت کی تعریف کے اندر پڑھا تھا کہ حروف مدہ اور حروف لین میں آواز کو لمبا کرنا اب تک جتنی مثالیں ہم نے پڑھی ہیں یہ سب حروف مدہ کے اندر مت کرنے کی مثالیں ہیں اسی طرح سے حروف لین کے اندر جب مت کا سبب پایا جاتا ہے تو حروف لین میں بھی مت کیا جاتا ہے لہذا لہذا مریم 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 لازم 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 ہے جس میں مد کیا جاتا ہے جیسے آئین مریم کی مثال اس میں عین کے اندر مد لازم ہو رہا ہے اسی طرح سے شورا کے اندر حمیم عین سین قاف اس میں بھی عین کے اندر مد لازم ہو رہا ہے دوسری قسم ہے مد لین عارض وقف حرف لین کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو جیسے من خوف من خوف اور اس کی بہت ساری مثالیں سور قریش کے اندر ہمیں ملدی بھی نظر آئیں گی الی سور ملدی سور ملدی بھنم سور نظر بھنم موسیقی